دوہزار تیس دوہزار بائیس کی نسبت پاکستانی ڈراماز کے لیے بہت بہتر آئے جہاں پر ہم ٹی وی نے سال کے اینڈ تک اپنی قسمت چمکا لی عشق مرشد فریب زلم راہ جنون نمک حرام اس جیسے کئی ڈراماز نے ریکارڈ بریکنگ ٹی آر پی حاصل کی تو وہیں دوسری طرف اے آر وائی ڈیجیٹل اور جیو بھی ریکارڈز کو توڑتے گئے اور کئی ڈراماز ان کے جو ہیں وہ کنسسٹینٹلی بہت اچھی ٹی آر پی لگتے رہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے ان ارماز کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے اس سال دوہزار تیس میں سب سے زیادہ ٹی آر پی لی ان میں سے دو ڈراماز تو ایسے تھے جنہوں نے پچھلے تین سال کے سب ہی ڈراماز کی ٹی آر پی کا ریکارڈ توڑتے ہوئے بہت اچھی ٹی آر پی حاصل کی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے نمبر سیون پہ آتے ہیں اے آر وائی ڈیجیٹل کا ڈراماز سکون سکون کی سٹاک آس میں ہمیں احسن خان سنہ جوید ادنان سمد خان اور بہت سارے سپورٹن ایکٹرز دیکھنے کو ملے جب اس ڈرامے کے ٹیزر آئے تو ٹیزرز کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا جو کافی ڈیفرنٹ تھے کہ یہ ڈرامائی کینٹینس لف سٹوری ہونے والی ہے اور اسے اچھے بجٹ پر بنایا گیا اور جب ڈرامہ آیا تو ویسا ہی ہوا کہ ڈرامے نے بہت زبردست ٹی آر پی حاصل کی یہ بیسیکلی کہانی ہے احسن خان اور سنہ جوید کی کس طرح وہ ایک شادی میں ملتے ہیں انہیں ایک دوسرے سے پیار ہو جاتے ہیں اور کس طرح وہ اپنے گھر والوں سے لڑ کر ایک دوسرے کو حاصل کرتے ہیں اس کی بیسیکلی یہ کہانی ہے تو اس ڈرامے نے کنسسٹینسی کے ساتھ ایک اچھی ٹی آر پی حاصل کی ہے اور اس کی ایک اپیسوڈ نے جو ہائی ایس ٹی آر پی حاصل کی ہے وہ ہے پورے پندرہ کی اور یہ ڈراما ایک بلوگ باسٹر ڈراما ہے ابھی یہ آن ائر ہے آپ اسے ای آر وائی ڈیجیٹل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر سکس پہ آتا ہے ڈراما سیریل تیرے عشق کے نام ایک لف ٹرائی انگل تھا جسے لوگوں نے بہت پسند کیا یہ ڈراما ختم ہو چکا ہے اس کی سٹاک آس میں ہمیں زاویہ ارنمان، ہبا بخاری، اسامہ خان اور بہت سارے سپورٹن ایکٹرز دیکھنے کو ملے یہ ایک لف ٹرائی انگل تھا ایک گسی پیٹی سٹوڈی تھی لیکن اس کی ایگزیکیوشن اتنی کمال کی تھی کہ لوگ اس کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹیڈ رہے اور اس کی ٹی آر پی جو ہے وہ مسلسل اچھی آتی رہی اس کی کوئی اپیسوڈ نہیں جس نے ٹین پلس کی ٹی آر پی نہ حاصل کی ہو اور اس ڈرامے کی ایک اپیسوڈ نے پندرہ اشاریہ چار کی ٹی آر پی حاصل کی اور اس ڈرامے کو بھی ہم اے آر وائی ڈیجیٹل کا ایک بلوک باسٹر ڈراما کاؤنٹ کریں گے اس کے بعد نمبر فائیو پہ بھی آتے اے آر وائی ڈیجیٹل کا ہی ایک بلوک باسٹر سوپسیل جس کا نام تھا بی بی باچی یہ ڈرامے ایک سنسیشن تھا اس ڈرامے کی ہر اپیسوڈ جو ہے وہ ٹرینڈ کرتی رہی یوٹیوب پہ اس کے ملینز میں ویوز آتے رہے اور ڈراما جو ہے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنا رہا کیونکہ ایسی کہانی تھی جس کو دیکھ کر لگتا تھا یار یہ تو میری کہانی ہے مطبع اس میں فیملی میں جو ایشوز آتے ہیں والدین کو لے کر بچے کیسے والدین سے بھاگی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں بیسیکلی اس کی کہانی تھی ہے اور پھر اینڈ پر بی بی باجی کی ڈیتھ ہو جانا تو اس وجہ سے ڈرامے کو لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا اور ایک سوپ سیڈیل کے لحاظ سے یہ ایک بلوک باسٹر ڈراما تھا اس نامے کی ایک اپیسوڈ نے پندرہ ایشاریہ ساتھ کی ٹیار پی حاصل کی تھی اور اب اس کا سیکنڈ سیزن بننا جا رہا ہے اس کی شوٹنگ شروع ہو گئی ہے اور سیکنڈ سیزن ہمیں تقریباً اگلے کوئی دو تین منت میں دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ اے آر وائی ڈیجیٹل کا ایک بلوک باسٹر سوپ سیڈیل تھا اس کے بعد نمبر فور پر بھی اے آر وائی ڈیجیٹل کا ایک سوپ سیڈیل آتا ہے جس کا نام تھا دل ہی تو ہے جو کہ ابھی ختم ہوا ہے اور یہ بھی ایک سوپ سیڈیل تھا اس نامے کی سٹاکاس میں ہمیں علی انساری، زویا ناصر، ماریا ملک اور بہت سارے سپورٹنی ایکٹرز دیکھنے کو ملے اس نامے میں بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی سٹوری دکھائی گئی کہ زویا ناصر جو ہے وہ کس طرح علی انساری سے پہلے پیار کرتی ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور علی انساری جو ہے وہ پاہی جو جاتا ہے اور کس طرح جب اس پہ برا وقت آتا ہے تو زویا ناصر اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے پھر اس کی کزن ماریا اسے سنبھالتی ہے اور ان پر دونوں کی مطلب شادی ہو جاتی ہے تو اس طرح کی کہانی تھی ڈراما بہت بہت سبردست ٹی آر پی لاتا رہا میں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ یہ ڈراما بارہ تیرہ چودہ کی ٹی آر پی لاتا رہا ہے اور اس کی ایک اپیسوڈ نے سولہ ایشاریہ پانچ کی ٹی آر پی حاصل کی جو کہ اس کی لاسٹ اپیسوڈ تھی اور یہ ڈراما اس سال کا سب سے زیادہ ٹی آر پی لینے والا سوپ سیریل بن گیا مائیری کے بعد دوسرے نمبر پر تو نمبر فور کے اس ڈرامے کو بھی ہم اے آر وائی ڈیجیٹل کا ایک بلوک باسٹر ڈراما کہیں گے اس کے بعد نمبر تھری پہ آتا ہے ڈراما سیریل عشق مرشد یہ ہم ٹی وی کا وہ واحد ڈرامہ ہے جس نے اہد وفا کی ٹی آر پی کو کروس کیا اور ہم ٹی وی کا اس وقت کا سب سے زیادہ ٹی آر پی لینے والا ڈراما بن چکا ہے ہم ٹی وی کی ہسٹری کی جو ہائیس ٹی آر پی ابھی تک آئی ہے وہ تھی چودہ شریعہ سات کی اور وہ اہد وفا نے لی تھی اس کی ایک اپیسوڈ نے چودہ شریعہ پانچ کی ٹی آر پی لی تو مجھے لگ گیا کہ یہ ڈراما بہت بڑا ہٹ ہونے والا ہے آگے جا کر ایزی لی یہ جو ہے اہد وفا کو کروس کر جائے گا اور اس کے اگلے ویک جب یہ ڈراما آیا تو اس کی ٹی آر پی سولہ شریعہ پانچ پہ چلی گئی اور یہ ہم ٹی وی کا اب تک کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈراما ہے اور مجھے لگتا ہے آگے جا کر یہ ڈراما جو ہے وہ کئی ڈراما کو پیچھے چھوڑنے والا ہے اور اس کی ٹی آر پی جو ہے وہ اٹھارہ کو ایزی لی ٹچ کر جائے گی اس کی سٹاک آس میں ہمیں بلالباس خان اور دورے فیشہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کی انٹرسٹنگ سٹوری ہے بہت ہی فنی اور بہت ہی یونیک سٹوری ہے تو اس وجہ سے اس کے او ایسٹی کی وجہ سے بلالباس خان کی ایکٹنگ کی وجہ سے اور دورے کے ساتھ ان کے پیر کی وجہ سے یہ ڈراما بہت بڑا ہٹ ہے اور بہت ہی اسے اچھے ویوز مل رہے ہیں اور مسلسل یہ ڈراما ٹرینڈنگ میں ہے اس کے بعد نمبر ٹو پہ آتا ہے جیو ٹی وی کا ایک ہی ڈراما جو کہ اس سال مطلب تباہی مچا کے جس نے رکھی اور ہر طرف یمہاج اور میرسم کے باتیں ہوتی رہیں اور یہ ڈراما تھا تیرے بین یہ ڈراما بہت بہت بڑا ہٹ تھا اس نے تقریباً اس کے صرف یوٹیوب پہ جو اپلوڈنگ ہوئی ہے اس نے تقریباً کروڑوں کا بزنس کیا ہے باقی اس کا سوچیں انڈیا اور پاکستان میں کتنا زیادہ کریز ہوگا کہ یہ ڈراما بہت بڑا ہٹ تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی زیادہ اس کی بات ہوئی ہے اس کی ایک اپیسوڈ نے اٹھارہ شریعہ چھے کی ٹی آر پی لی اور پچھلے تین سالوں میں یہ ڈراما دوسرے نمبر پر آنے والا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈراما بن گیا پہلے یہ نمبر ون پہ ہی تھا پچھلے تین سالوں کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈراما لیکن اے آر وائی کے ایک صوب سیریل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا صرف پوائنٹ ٹو کی ٹی آر پی کے ساتھ تیرے بین کا سیکنڈ سیزن بھی آنے جا رہا ہے اور اب سیکنڈ سیزن سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ سیزن پہلے سیزن کو سرپاس کر کے اتنی زیادہ ہائپ پکڑ کے ایک بڑا بلوک بسٹر ہوتا ہے یا نہیں آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا تھا آپ کا جو بھی فیڈبیک کو وہ ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر ون پہ آتا ہے اے آر وائی ڈیجیٹل کا ہی ایک سوپ سیریل جس کا نام ہے مائی دی اس ڈرامے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ مطبع یہ بات سچ ہے کہ کونٹینٹ اس کنگ اور آڈینس اس کنگ میکر کہ جو کونٹینٹ ہوتا ہے جو سٹوری ہوتی ہے اصل جو کنگ ہوتی ہے اصل جو یونیک چیز ہوتی ہے وہی ہوتی ہے اور اگر وہ آڈینس کو بھا جاتی ہے پھر چاہے کوئی بھی بڑا سٹار نہ ہو ڈراما جو ہے وہ آسمان کی بلندیت تک پہنچ جاتا ہے یہی ہوا اس ڈرامے کے ساتھ اس میں کوئی بھی بڑا سٹار نہیں تھا آئینہ آسف تھی سمار جعفری تھے اور کچھ اور ایکٹرز تھے کوئی بڑی سٹار پاور اس میں نہیں تھی اس کے باوجود یہ ڈراما جو ہے وہ پچھلے تین سالوں کا سب سے زیادہ ٹی آر پی لینے والا ڈراما بنا اور اس میں ہمیں ایک سوشل ایشو دکھایا گیا تھا جسے پتا چلتا ہے کہ ایک پریچی کہانی جو ہوتی ہے جس میں تبلیغ ہوتی ہے اسے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ میش اپ کر کے اگر ہمیں دیا جائے تو ہم اسے بھی دیکھ لیں گے تو اس میں ایک چھوٹی لڑکی چھوٹی عمر کی لڑکی جو ہے چائلڈ میریج کا مطبع اس کا کونسیپٹ تھا اس کی شادی ہو جاتی ہے کس طرح وہ گھر کو سبالتی ہے پڑتی بھی ہے اپنے بچے کو سبالتی ہے اس کی یہ کہانی تھی پھر انٹ انہوں نے مطبع تھوڑا سو اس پہ حق دیا کہ انہوں نے مطبع ان دونوں کی ڈیورس کروا دی جسے آڈینس نے کچھ حد تک نہ پسند کیا تھا لیکن اس ڈرامے کی ایک اپیسوڈ نے 18.8 کی ٹی آر پی حاصل کی تھی اور یہ ڈرامہ پچھلے تین سالوں کا سب سے زیادہ ٹی آر پی لینے والا ڈرامہ بنا تو کیا آپ نے ان ڈرامہ کو دیکھا آپ نے ان میں سے کن ڈرامہ کو سکپ کیا نہیں دیکھا کن کو دیکھا کون سا ڈرامہ اس لیس میں ڈیزرو نہیں کرتا اور اس کے علاوہ کون سا اس سال کا ایسا ڈرامہ جو اس لیس میں ہونا ڈیزرو کرتا تھا آپ کا جو بھی فیڈبیک ہو آپ مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی کہ آنے والے جو ڈرامہ ان میں سے آپ کو کون سا ڈرامہ لگتا ہے جو مائیری کی اب تک کی ہائی ایس ٹی آر پی ہے دوزار ٹیس کی دوزار اکیس بائیسو ٹیس کی اس کو بریک کر پائے گا وہ بھی ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا آئی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے گا کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہے